ان کا طریقہ کار بہت اچھا ہے لیکن دس سال کے بعد، بیس سال کے بعد، پچیس سال کے بعد، پچاس سال کے بعد یا ایک صدیق ازرنے کے بعد بھی آخر ایک کار اس کے نتائی جو نکلتے ہیں مثال کہ تو وہ انٹریسٹ لے لیجئے سود لے لیجئے ایک سود کا نظام دنیا میں آیا اسلام نے تو سود سے منع کر دیا لیکن انٹریسٹ اور سود کو ایک ہویا کہ یہ انڈسٹری ہو گئی یہ مطلب وہ ایک مطلب کے ٹریڈنگ کا ایک اس کو حصہ بنا دیا گیا اور دنیا کی معیشت کو اس انٹریسٹ کے بحاف پر اس انٹریسٹ کے بلبوتے پر کھڑا کیا گیا لوگوں نے بہت اس کو مطلب رشت کی نظر سے اور مطلب یوں دیکھا دیکھو یہ دنیا یوں ترقی کر گئے دنیا یوں ترقی کر گئے فلام یہاں چلا گیا فلام یہاں چلا گیا تم وہی مطلب کے اپنی باتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہو میں آج ان تمام اپنی باتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہوں کی بات کرنے والوں سے question کرتا ہوں کہ وہ سارے ملکوں کی حالت کیا ہے ان کی معیشت کیا ہے ان کی اندر بے روزگاری اتنی بڑھ چکی کہ جس کی انتیاہ نہیں ان کی انڈسٹریاں ختم ہو گئیں ان کے ملٹی نیشنل ادارے فلوپ ہو گئے ان کی بڑے بڑے ادارے ملیہ میت ہو گئے اور بہت ہی زیادہ جس کو آج کے دور میں فائننشلی کرائسس کا نام دیا گیا معاشی بہران کا نام دیا گیا ایکنومکلی بہران کا نام دیا گیا ایکنومکلی کرائسس کا نام دیا گیا اس کی جو بیسکس ہیں اس کی بیسکس کے اندر ہر شخص جانتا ہے اپنے آپ کو آپ کہیں بولیں گے نہیں لیکن اپنے گریبان میں جھان کر دیکھیں اور سٹیڈی کر کے دیکھیں اور معلومات کر کے دیکھیں اور جو ڈیبیٹس ہیں اور ڈیبیٹس کے اوپر اگر آپ غور کر کے دیکھیں آپ کو سب سے بیسک چیز یہی ہے میں یہ نہیں کہتا لیکن سب سے بنیادی اور سب سے اہم چیز جو آپ کو ملے گی یا کو دکھایا کہ جن کی تعریف کرتے کرتے یہ لوگ تھکتے نہیں تھے وہاں پر پورے کے پورا مطلب کہ وہ ملیہ میت ہو گیا حساب کتاب اور وہ خود ممالک باز مکروز ہو گئے ممالک مکروز ہو گئے جن کیوں دیکھ کر آنکھیں چھو دیا جاتی تھی ان کی بیسکس اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی بنیادی انٹریسٹ ملے گا سوت ملے گا جس کو وہ ریالیس کر چکے ہیں جس کو وہ ریالیس کر چکے ہیں ہمیں ایکسپ کرنا ہے ہمیں ماننا ہے ہمیں قرآن ہمیں اسلام کہتا ہے کہ تمہیں کہا کس نے ہے کہ تم کفاروں کے ان چمک زموں کو مال کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھو تمہیں کہا کس نے کہ ان کی ان کی لائف اسٹیٹس کو ان کی زندگی کے سمیار کو ان کے انداز کو تم آنکھیں پھاڑ کر دیکھو تمہیں کہا کس نے جو لوگ دیکھتے تھے وہی جو احساس کمتری ہمارا موضوع ہے تو جن لوگوں نے اس چکا چون روشنیوں کو دیکھا ایکسپ کیا اور اس کے پیچھے پڑے وہ احساس کمتری کا شکار ہو گئے مواز اللہ مواز اللہ یہاں تک سننے میں آتی تھی باتیں اب تو کئیوں کو نصیت ہو گئی کہ وہ ایک اسلامی معاشرے کو چھوڑ کر جہاں پر آسانی کے ساتھ اسلام پر عمل کرنا ممکن ہے جو ایک ہمارے مذہبی تہوار ہیں ان کی آزادی ہے ایک اسلامی کلچر ہے اس کو چھوڑ کر فقط اس ایک چمت دمک کے لیے اس معاشرے کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور وہاں پر گئے اور پھر جب اس کا ریزلٹ دیکھا تو اب نہ پیچھے ہٹنے سے بنتی ہے نہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور ایک عجیب و غریب جو ہے وہ اس کا شکار ہیں مو کہتے ہیں نا وہ ایک عارضی بل کو دیکھ کر انہوں نے اپنا وہ دیا بجا دیا وہ شاٹ لگا اٹھا کر کے بل بڑ گیا کسی نہیں پتا کہ مہاچیز کہاں سے دونڈے اندھیرہ ہو گیا کہ دیا جلا کر اپنی تو روشنی کرے وہ چودہ سو سال پرانا اصول دیکھ لیتے تو پتا چل جاتا کہ آج ہمارے پاس ابھی تک جو روشنی ہے وہ ہم سیف کر کر رکھتے جس طرح ابھی حدیث پاک ہمیں بیان کی گئی جو ہمارے موضوع سے متعلق بھی ہے جو ہمیں اصول دے دیا گیا کہ جب ہم نے تقابل کرنا ہے کمپیئر کرنا ہے تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے دنیا کے معاملات میں دنیاوی معاملات میں نیچے والوں کو اور جس طرح اخربی معاملات کے اندر جب ہمیں اس کی غبتہ کی رشت کی اجازت دی اس لیے کہ دینی معاملات میں ترقی کرتا جائے اور دنیاوی معاملات میں اس اصول کا فائدہ یہ ہوگا اپنے نیچے والوں کو دیکھے گا اب خود ایک پیر سے لنگڑا بھی ہے دو پیر سے جو شخص جس کے دونوں پیر ہی خراب ہیں اس کو دیکھے گا تو ایک پیر کی نعمت کا احساس ہوگا ایک ایک چیز کا احساس ہوگا بجائی یہ کہ وہ پوری دو تانگیں جس کی سلامت ہے اس کو دیکھ کر اسے احساس کم تری کا شکار ہونا تھا مگر یہ جب اس کو دیکھ رہا ہے جس کے دونوں پیر ہی خراب ہیں تو ایک پیر درست اور ایک پیر خراب ہونے والا اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کر رہا ہے تو جو بات حدیث پاک نے ہمیں بیان کر دی وہ آج بھی ہمارے لئے مشہر رہا ہے احساس کم تری کی بات ہے تو ابھی جیسے ایک غیر مسلم معاشرے کے حوالے سے ہم گفتو کر رہے تھے احساس کم تری ایک احساس کا نام ہے یعنی یہ کوئی مادی شہن ہے فلنگز ہے یہ کوئی مادی شہن نہیں ہے مرئی چیز نہیں ہے غیر مرئی ہے کہ اس کا علاج بھی فیلنگز کے ساتھ ہوگا آج جو ہم مقالمے میں بیٹھے ہیں تو جو اس مرض میں مبتلا ہے اب اس کو ہم کوئی ایسا علاج نہیں بتائیں گے کہ یہ جا کے گولی کھالو یا دس ہزار روپے کمال ہوگئے تو احساس کم تری ختم ہوگی ہے مگر اس کو علامتیں بتائیں گے علامتیں بتائیں گے اور اس کو ہم وہ انداز بتائیں گے انداز تفکر بتائیں گے کہ جس کی وجہ سے اس کا احساس درست ہو جائے بس اتنا ہے ہم کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے کرنا اسی کو ہے جس کو یہ ہے اور اس کے لئے اس کو کوئی نہیں وہی آئینہ جو گھر کے اندر ہے وہی آئینہ ہی اس کو مطلب بتانا ہے اب آپ یہ غور کیجئے کہ آپ آئینے کے سام میں کبھی کھڑے رہے ہیں کہیں گے بال جب بناتے تھے اس وقت کیا سوچ رہا تھے براشات میں لے کر پہلے بال بنائے پھر کھڑے ہوئے یہ نہیں یار کر رہے ہیں آپ کیا سوچ کر کر رہے ہیں کесь کو اچھا دکھانا تھا بات امامہ باننے والے بے اس ISO کم تلکہ شکار ہو جاتے ہوں گے اور امامہ باننے گے پھر امامہ دیکھیں گے نہیں ہے پھر امامہ کھولیں گے پھر دوبارہ امامہ رکھیں گے پھر امامہ نہیں صحیح نہیں ہے پھر امامہ کھولیں گے پھر چادریں لیں گے اور انہیں سب کچھ کرنے کے باپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اور پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ اس آئینے سے کیا سوال کر رہے ہیں اور اسے کیا جواب لینا چاہ رہے ہیں یہ سوال اور یہ جواب یہ آپ کی طبیعت کا حصہ ہے آئینے سے کیا سوال کر رہے ہیں آئینے میں کھڑے ہو کر آپ ہی تو کھڑے ہیں آئینے کے سامنے اسے کیا سوال کر رہے ہیں ایک دولت مند کے سامنے بیٹھ کر آپ کے اندر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے وہ کیا سوال ہے آپ وہ سوال اسے کرنے کی جورت و حمد نہیں کر پاتے وہ سوال جو آپ کے اندر پیدا ہو رہا وہ کیا ہے اپنی اس عیسیٰ سے کم طریقے پہلو کو پکڑیں پکڑیں اور قرآن پاک کی طرف آئیں جیسے کہ سور تغابن کے آیت نمبر تین میں جو ہے نا بہتی ایک پیارا اشادہ وہ ہے نا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ اور تمہاری تصویر کی تو تمہاری اچھی صورت بنائی اور اسی کی طرف پھرنا ہے سورہ تین میں بھی ارشاد ہے نا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت پر بنائی آئینہ دیکھ کر پڑھنے کی دعا اللہم حسنت خلقی فَحسن خلقی یا اللہ جیسے تُو نے میری صورت اچھی بنای ہے اسی میری صیرت بھی اچھی بنا دے یہ آئینہ دیکھ کر آپ بھی تو پڑھتے ہوں گے اب وہ ناچپٹی والا ہو ہونٹ موٹے والا ہو آنکھ جیسی بھی ہو رنگت جیسی بھی ہو کیا آئینے کے سامنے کھڑے ہوگا یہ دعا آپ نہیں پڑھتے اللہم حسنت خلقی فَحسن خلقی یا اللہ جس طرح تُو نے میری صورت اچھی بنائی ہے اس طرح میری صیرت بھی اچھی بنا یہ قرآن پاک کا ایک تصور ہے اسلام کا ایک تصور ہے اللہ تعالی نے تمہیں ایک اچھی صورت پر بنایا یہ قرآن نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِينَ اللہ تعالی نے ہمیں ایک اچھی صورت پر بیانایا میں اس کا ترجمہ کنزو لیمان آپ کو بیان کر دیتا ہوں یہ تیسے بارے کی صورت ہے صورت تین آیت نمبر چار میں ارشاد ہے بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا اب ہمارا قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اچھی صورت پر بنایا ہم آئینے میں دیکھ کر کہتے ہیں یا اللہ جس طرح تُو نے میری صورت اچھی بنا اس طرح میری صیرت بھی اچھی بنا ایک اور مقام پر ہمارا رہا فرما تھا کہ ہم نے تمہیں اچھی صورت پر بنایا اب انسان کو کیا پڑھئے کہ اپنی صورتیں اپنے جسم کی تبدیلی کرے کیوں؟ کہ ایک علامت احساس کمتری کی یہ ہے کہ انسان اپنی صورت تبدیل کرتا ہے اپنی شکل تبدیل کرتا ہے اپنا حلیہ تبدیل کرتا ہے اللہ تعالی نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارے اس میں آفیت ہے اب کوئی کسی اچھی آواز جیسے نات خان ہے اس کی آواز بہت اچھی ہے اب آدمی یہ احساس کمتری میں ہو جائے میری ایسی آواز نہیں اب یہ احساس کمتری ہے اس کو حسد میں شکار کرے گی بنیادی بات ہے کہ احساس کمتری کے وجہ سے بندہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے دوسرا آپ نے جب بھی فرمایا کہ یہ جو چیز اللہ تعالی نے آتا کی اس پر کناعت کرے اور نعمت پر شکر کرے ماہرین نفسیات نے یہ بات لکھی ہے کتابوں میں کہ احساس کمتری کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ بندہ حقائق کو تسلیم کرے میں احساس کمتری میں کم اطلاع ہوں گا جب میں حقائق کو تسلیم نہیں کروں گا مثال ہے ایک شخص ہے وہ اندہ الولیل